السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسن وفی الاخرہ حسن توقینا عذاب النار محترم ذرات اولاد اپنے ماں باپ کے پاس اللہ کی امانت ہے اللہ رب العالمین نے تمام والدین کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرح کا علم سکھائیں جس سے ان کی دنیا ان کی آخرت دونوں سمر جائے یہ شریعت کی تعلیم ہے ہمارے سماج میں ایک بہت بڑا ڈس بیلنس ہے کہ کچھ لوگ اپنے بچوں کو دنیا کا علم سکھاتے ہیں اور دنیا کا ہی علم سکھاتے ہیں وہ دین نہیں سکھاتے ہیں وہ قرآن نہیں سکھاتے ہیں وہ آخرت نہیں سکھاتے ہیں وہ عقیدہ نہیں سکھاتے ہیں اور دوسری طرف بہت سارے والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو صرف دین سکھاتے ہیں اور انہیں دنیا نہیں سکھاتے ہیں اور اس دونوں طریقے میں بہت بڑی خرابی ہے ایسا بچہ جس نے صرف دنیا کا علم حاصل کیا ہے اور دنیا کے بڑے بڑے علوم اس نے یاد کر رکھے ہیں اس کے اندر وہ تکبر آ سکتا ہے جس تکبر کی وجہ سے پچھلی قوموں نے انبیاء کرام کے پیغام کو ان کی رسالت کو ان کی تعلیم کو ریجکٹ کر دیا تھا آج کا بھی ایک بچہ اگر وہ دنیاوی علوم میں ماہر ہے تو اس مہارت کا اور دین سے دوری کا ایک نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول کا دین کا آخرت کا سب کا انکار کرے گا اور ایسا سماج میں ہو رہا ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا انجینئر بنایا ہے دنیاوی طور پر بہت بڑے منصف پر پہنچا دیا ان کے نزدیک دین قرآن آخرت اللہ رسول ثواب ایمان عمل صالح اس کی کوئی حیثیت نہیں انہوں نے دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے یہ وہ خطرہ ہے اگر آپ اپنے بچوں کو صرف اور صرف دنیا کا علم دلائیں گے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے قرآن نہیں سکھایا ہے ممبئی میں بہت سارے والدین اپنے بچوں کو صرف قرآن کے الفاظ سکھانے کے لئے کسی کو بلا لیتے ورنہ بچہ نہ تو عقیدہ جانتا ہے نہ تو فرائض جانتا ہے نہ تو اخلاق جانتا ہے نہ تو ترجمہ قرآن جانتا ہے وہ صرف قرآن پڑھنا جانتا ہے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے اور جن والدین نے اپنے بچوں کو صرف دنیا کا علم سکھایا ہے یہ ایک انتہا پر موجود ہے اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے اپنی نیکی کی وجہ سے اپنی دینداری کی وجہ سے اپنے بچوں کو صرف دین سکھایا ہے انہیں کوئی ہنر نہیں سکھایا ہے ایسے بچے زلط و رسوہ ہوتے بھیق ماغتے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے زلط کی زندگی گزارتے دوسروں پر ہمیشہ ڈپینڈ رہ کر کے مجبور ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں اور اسلام کو یہ بھی پسند نہیں شریعت نے بہت ہی سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان بھیق ماغے دوسروں سے ماغ ماغ کر کے اپنی زندگی گزارے اسی لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دنیا کا وہ علم سکھائیے جس کے ذریعہ وہ اپنے معاش کا بہتر انتظام کر سکے اپنے روزی روٹی کا انتظام کر سکے اپنی زندگی گزارنے کے لیے اچھی کمائی کر سکے جس سے وہ کسی کا بھی محتاج نہ ہو اتنا علم آپ ضرور اپنے بچوں کو سکھائیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے دین کا بھی اتنا علم سکھائیے جس سے وہ یہ سمجھے کہ دنیا بہت معمولی ہے اللہ رسول آخر الدین یہی اصل ہے وہ دنیا کی کسی بھی ترقی پر پہنچ جائے تو اسے کبھی یہ حساس نہ ہو کہ ہماری دنیا اور دنیاوی ترقی اللہ رب العالمین کے دین اور آخر سے بڑھ کر ہے جب آپ دونوں تعلیم مکس کریں گے تو آپ کے بچے دنیا میں کامیاب رہیں گے اور دین پر قائم رہیں گے اور اس طرح سے آپ کا جو مشن ہے آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ پورا کر سکیں اور جو والدین دیندار ہیں نیک ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیج رکھا ہے عالم بنانے کے لیے ان والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو صرف عالم نہ بنائیں اپنے بچوں کو صرف دین کا علم نہ سکھائیں بلکہ انہیں ہنر بھی سکھائیں انہیں معاش کا ایک ایسا ذریعہ بھی سکھائیں جس کے ذریعہ وہ خود اگر کمانا چاہیں تو وہ کما سکے اور باعزت زندگی گزار سکے کوئی انہیں حقیر نہ سمجھے کیونکہ اگر ایک مسلمان دیندار ہے اس کے چہرے پر داڑی ہے کرتہ پیجامہ ہے نمازی ہے روزے دار ہے لیکن اس کے بعد ہنر نہیں ہے تو کیا کرے گا وہ اپنے دین کو خراب کرے گا اپنی عزت نفس کو خراب کرے گا لہٰذا ایک باعزت زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مسلمان دین کا بھی علم حاصل کرے اور ساتھ ساتھ میں دنیا کا بھی علم حاصل کرے ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو دنیا بھی سکھائیں اور دین بھی سکھائیں میں یہ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دونوں کو مکس کر کے کئی مقام پر بیان کیا ہے جیسی دعا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار اس دعا کے کیا مطلب ہے اے اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر نیکی عطا فرما کونسی نیکی ہے وہ تمام نیکیاں ہیں جس کے ذریعہ آپ دنیا کے اندر اچھی زندگی گزار سکتے ہیں جن میں پاکیزہ روزی بھی شامل ہے اللہ رب العالمین نے سورہ جمعہ کے اندر اشارت فرمایا اللہ رب العالمین نے پہلے اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب ازان ہو جائے تو مسجد میں آؤ اور اپنے سارے معاشی کاروبار کو چھوڑ دو اپنا کھیت اپنی دکان اپنی تجارت اپنا کاروبار سب کو چھوڑ کر کے مسجد میں آ جاؤ نماز پڑھو نماز جب ختم ہو جائے تب کیا کرو تب اللہ تعالیٰ خود ہی حکم دیتا ہے کہ اب نکلو زمین پر اور اللہ رب العالمین کا جو فضل ہے جو روزی ہے اسے تلاش کرو گویا یہاں ڈائریکٹ لی اللہ رب العالمین کاروبار کا حکم دے رہا ہے آپ کو بزنس کرنے کا کمانے کا معاشی انتظام کا مال و دولت کے حاصل کرنے کا باقاعدہ حکم دیا جارہا ہے لیکن کب نماز پڑھنے کے بعد گویا نماز اور دنیا کی کمائی دونوں ایک ساتھ چل رہی ہے دونوں کا اپنا ٹائم یہ کب ہوگا جب آپ اپنے بچوں کو دونوں تعلیم دیں گے کہ بیٹا دنیا بھی ضروری ہے اور دین بھی ضروری ہے کمائی بھی ضروری ہے عبادت بھی ضروری ہے لیکن اگر ایک بچہ دین سے جاہل ہے تو اس کی دنیا اسے برباد کر دے گی اور اگر کوئی بچہ دیندار ہے اور اس کے پاس معاش کا مناسب انتظام نہیں ہے تو اس کا دین بچے گا نہیں اس کا دین بچے گا نہیں اس کا دین کہیں نہ کہیں برباد ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا میں ایک ساتھ کفر اور فقر سے پناہ طلب کی اللہم اینی اعوذ بکا من الكفری والفقری اے اللہ میں کفر سے پناہ چاہتا ہوں اور اے اللہ میں محتاجی سے پناہ چاہتا ہوں گویا ایک انسان کے پاس اگر دین ہو اور اس کی ضرورت بھر کے روزی نہ ہو تو عین ممکن ہے کہ شیطان اسے مال کی لالچ میں گمراہ کر دے اور اگر آدمی کے پاس صرف مال ہے اور دین نہیں ہے تو اس کا مال ہی اس کے لئے بربادی کا ذریعہ بنے گا لہٰذا تمام والدین کے اوپر یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کو دنیا اور دین دونوں کا علم دیں تاکہ وہ اس دنیا میں مسلمان بن کر زندگی گزاریں اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اور خاص کر والدین کو صاحب اولاد ہر شخص کو یہ توفیق اطاف فرمائے کہ وہ اپنے بچوں کو دنیا اور دین دونوں علم سکھانے کا انتظام کریں اللہ رب العالمین ہم اس کے توفیق اطاف فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم اس کے توفیق اطاف فرمائے موسیقی